اسلام علیکم عزیز آن موطم آج ہم بات کریں گے کہ حضرت امیر المومین امام علی علیہ السلام تینوں خلفہ کے خلافت کو شریع و جائز جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے عزیز آن موطم حضرت علیہ السلام نے معاویہ کو خط لکھا جس میں لوگوں کی خلفہ گزشتہ کی بیعت کرنے کے بارے میں اور خدا بند تعالیٰ کے اس بیعت سے راضی ہونے کے بارے میں مکمل اور واضح طور پر بیان کیا گیا ہے عزیز آن موطم علیہ السلام کے اس خط سے معاویہ کے لیے استدلال کرنا قائدن الزام کی وجہ سے ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت علیہ السلام کی سیرت کے روشنی میں شیخین کو غیر شریع جاننا کیا حضرت علیہ السلام شورہ کے انتخاب کردہ خلافت کے قائل تھے یا نہیں تھے معاویہ نہ معاجرین میں سے تھا اور نہ ہی انسار میں سے تھا ابو بکر کے خلافت اتفاقی اور اچانک تھی علیہ السلام انتصابی خلافت کے قائل تھے علیہ السلام ابو بکر کے خلافت و حکومت کو خص بھی جانتے تھے علیہ السلام عمر کو خلافت کے لیے اہل نہیں جانتے تھے علیہ السلام عثمان کے خلیفہ انتخاب ہونے پر شدید اعتراض کرتے تھے علیہ السلام ابو بکر اور عمر کو خیانتکار اور ہیلے گر سمجھتے تھے علیہ السلام ان تینوں خلفہ کو غاصب خلافت جانتے تھے کیا صحابہ کا ایک کام پر اجمع کرنا یہ خدا وند تعالیٰ کے بھی رازی ہونے کی دلیل ہے کیا حضرت زہرہ السلام اللہ علیہہ نے بھی ابو بکر کی بیعت کی تھی کیا علیہ السلام مہاجرین و انصار کے ساتھ تھے عزیزان محتم یہ وہ سوالات ہیں جن کے زیل میں یہ سیریز تشکیل دی جاری ہے جس میں تفصیلا تو ان پر حوالجات کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے اس سیریز کے اندر یہ سارے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے سب سے پہلے عزیزان محتم سوال ہے کیا امیر المومنین امام علی علیہ السلام تینوں خلفہ کی خلافت کو شریع جائد جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے حضرت علی علیہ السلام نے معاویہ کو ایک خط لکھا جس میں لوگوں کی خلفہ گزشتہ کی بیعت کرنے کے بارے میں وہ خدا وند تعالیٰ کی اس بیعت سے دازی ہونے کے بارے میں مکمل اور واضح جواب دیا گیا ہے عزیزان محتم امام علی علیہ السلام نے جو معاویہ کو خط لکھا وہ یہ ہے کہ بے شک جنہوں نے میری بیعت کی ہے انہوں نے ہی ابو بکر و عمر و عثمان کے ساتھ بھی انہی شرائط کے ساتھ بیعت کی تھی پس جو بیعت کرنے کے وقت حاضر تھا وہ اس خلیفہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی بیعت نہیں کر سکتا اور جو بیعت کرنے کے وقت حاضر نہیں تھا وہ لوگوں کی بیعت کا انکار نہیں کر سکتا بے شک شورہ مسلمین مہاجرین اور انسار کے لیے ہیں پس لوگوں اگر کسی کی امامت پر اجمع ہو جائے اور اس کو اپنا امام منتخب کر لیں تو خدا مند تعالیٰ کی رضایت اور خوشنودی بھی اسی میں ہے عزیزان محتم اب جو لوگوں کے کام کی مضمت کرے یا ایک بدعت کو اجاد کرے تو اس کو لوگوں کی قانونی بیعت کی طرف پلٹا جائے گا اگر وہ اس پر راضی نہ ہو تو اس سے مقابلہ کیا جائے گا کیونکہ وہ اس مسلمانوں کے راستے سے دور ہوا ہے خدا مند بھی اس کو اسی کی گمراہی میں ازاد چھوڑ دے گا یہ جو خطبہ ہے عزیزان محتم یہ نیجل بلاغہ میں خط نمبر چھے ہے بعض لوگ اس خط کو دلیل میں لاتے ہیں کہ ابو بکر و عمر عثمان کے خلافت شریع اور قانونی تھی اور کہتے ہیں کہ اس خط میں حضرت علی علیہ السلام نے واضح طور پر کسی کی امامت کسی کی بھی امامت کو شریع ہونے پر مہاجین و انصار کے اجمع کو صحیح کہا ہے اور اسی اجمع کو اپنی خلافت کے شریع ہونے کے بارے میں بھی صحیح کہتے ہیں اور اسی خط کے اندر مورد رضایت خداوند بھی کہتے ہیں اور جو بھی اس اجمع کی مخالفت کرے اس سے جنگ کرنے کو بھی حلال و جائز کہتے ہیں عزیزان محتم اس کے جواب میں یہ کہنا چاہئے کہ علی علیہ السلام نے جو معاویہ کو یہ خط لکھا اس میں چند نقے قابل توجہ ہیں علی علیہ السلام کا اس خط سے معاویہ کے استدلال کرنا قائدن الزام کی وجہ سے ہے یہ بات مسلم ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اس خط میں ایک قائدہ قلی بیان نہیں کیا ہے بلکہ وہ اس خط میں زدی دشمن معاویہ کے ساتھ احتجاج و استدلال کر رہے ہیں کہ جو مہاجرین و انسار کی بیعت کی وجہ سے خلفہ کے خلافت کو شریح اور قانونی جانتا تھا معاویہ جیسے زدی انسان کے ساتھ اسی کے قابل قبول اقائد و نظریات کے ساتھ استدلال کر رہے ہیں اور استدلال کے اس طریقے کو بی جادالہ ہم بللتی ہی احسن کہتے ہیں عزیزان مہتم واضح عبارت کے ساتھ حضرت امیر علیہ السلام معاویہ سے جو عمر و عثمان کی طرف سے شام کا حاکم تھا اور ان دونوں کو شریح و قانونی خلیفہ مانتا تھا مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے معاویہ اگر تیری نظر میں ان خلفہ کی خلافت کو شریح و قانونی ہونی کی دلیل مہاجرین و انسار کا جمع ہو کر اجتمع کرنا ہے اور تم نے بڑے آرام سے اس بنا پر ان کے خلافت کو قبول کر لیا تھا اب مجھے بھی تو انہی مہاجرین و انسار نے اجتمع کر کے بینوانہ خلیفہ منتخب کیا ہے لیکن اب تم میری خلافت کو قبول نہیں کر رہے اور مجھے مسلمین کا خلیفہ قبول نہیں کر رہے عزیزان مہتم کیونکہ کتاب نحج البلاغ کے جمع کرنے والے کا اصلی حدف حضرت امیر علیہ السلام کی پساحت و بلاغت کے لحاظ سے عالی ترین قلمام اور قلمات کو جمع کرنا تھا اسی وجہ سے معلف نے اس خط کے بعض حصوں کو ذکر نہیں کیا ہے لیکن دوسرے معلفین نے جیسے نصر بن مذاہم اور ابن قطیبہ دنوری نے اس خط کو تھوڑی تفصیل سے نکل کیا ہے اور اس خط میں بعض ایسے نقاط ہیں جو حقیقت کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں عزیزان مہتم حضرت علیہ السلام کے اسی خط کے ابتدا میں یہ آیا ہے اے معاویہ جس طرح ابو بکر و عمر کی بیعت مدینہ میں ہوئی ہے اور تم شام میں تھے تو تم ان کی خلافت کو قبول کر لیا تھا اسی طرح اب میری بھی بیعت مدینہ میں ہوئی ہے اور تم شام میں ہو اب تم کو میری خلافت کو بھی قبول کر لینا چاہیے لیکن اب تم مکر و فریب سے بہانے بازی کر کے میری خلافت کو قبول نہیں کر رہے عزیزان مہتم حضرت علیہ السلام نے یہ استدلال معاویہ کی ان کی خلافت کو قبول نہ کرنے کی بہت ہی گھٹیا اور پس دلیل کے جواب میں بیان کیا تھا معاویہ نے علیہ السلام کی خلافت کو قبول نہ کرنے پر یہ جھوٹا بہانہ لیا تھا کیونکہ شام کے لوگوں نے آپ کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اس لئے عزیزان مہتم اس شخص نے کہا کہ میں بھی اے علی تمہاری خلافت کو قبول نہیں کروں گا حضرت علیہ السلام نے معاویہ کے اس پست بہانے کے جواب میں اس سے کہا یہ بات کہ کیونکہ اہل شام نے بیری بیعت کرنے سے انکار کیا ہے اس لئے تم نے بھی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے یہ بات بہت ہی پست اور بے بنیاد ہے کیونکہ وہ بیعت جو حکومت اسلامی کا مرکز میں خلیفہ مسلمین کے ساتھ کی جاتی ہے اس بیعت کو تمام حاضر اور غائب مسلمانوں پر قبول کرنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے اور اس بیعت کے سامنے کسی کو اظہار نظر کرنے یا کسی دوسرے کی نئے سیرے سے بیعت کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا عزیزان مہتم حضرت علیہ السلام نے خط کے آخر میں تلہ و زبیر کی بیعت توڑنے والی بات کا ذکر کیا ہے اور پھر معاویہ سے کہا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کی طرح خلیفہ مسلمین کی بیعت کر لے اور اس امت میں فتنہ اجاد نہ کرے ورنہ اسلام مسلمانوں کی مسئلہت کے لیے تم سے جنگ کرنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا امام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی قسم اگر ریبر و خلیفہ کو انتخاب کرنے کی شرط تمام لوگوں کے حاضر و جمع ہونا ہے تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے بلکہ فقط وہ لوگ جو صلاحیت و قابلیت رکھتے ہیں وہ جب ریبر و خلیفہ کا انتخاب کرتے ہیں تو دوسرے مسلمانوں پر ان کا انتخاب کرنے کو قبول کرنا واجب ہوتا ہے تو بیعت کے وقت جو لوگ حاضر ہوں گے نہ ان کو انتخاب کے بعد تجدید دے نظر کرنے کا حق ہے اور نہ ہی وہ لوگ جو غائب ہیں ان کو کسی دوسرے کا انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے عزیزان مہتم اگر امام علی علیہ السلام تین پہلے خلیفہ کی خلافت کے بیعت کے ذریعے شریع اور صحیح مانتے تھے تو پھر آپ نے خود ان تینوں کی بیعت کیوں نہیں کی یہ بات کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان تین خلیفہ کی بیعت نہیں کی تھی تاریخ اسلام کے مسلمات میں سے ہے حتیٰ کہ اہل سنت کے مطبر کتب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ علی علیہ السلام نے تینوں خلیفہ کی بیعت نہیں کی تھی عزیزان مہتم محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھا ہے کہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھے مہینے تک زندہ رہی جب وہ دنیا سے گئیں تو ان کے شور نے ان کو رات کو مخفیانہ طور پر دفن کیا اور ابو بکر کو خبر تک نہ دی اور خود اس پر نماز پڑھی جب تک حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھی علیہ السلام کا لوگ احترام کیا کرتے تھے لیکن جب وہ دنیا سے چلی گئی تو لوگوں نے حضرت علیہ السلام سے مو پھیڑ لیا ایسے حالات میں علیہ السلام نے ابو بکر سے صلح و بیعت کرنے کا سوچا علیہ السلام نے ان چھے ماہ میں حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھی اور ابو بکر کی بیعت نہ کی تھی اس کے بعد بھی جب بیعت کی تھی تو وہ بھی اپنے اختیار و شوک سے نہیں کی تھی بلکہ ان سے زبدستی زور سے بیعت لی گئی تھی جیسا کہ حضرت امیر نے کتاب نیچ البلاغہ کے خط نمبر اٹھائیس میں لکھا ہے مجھے میرے گھر سے زبدستی گسیڑ گسیڑ کر مجد میں لے کر گئے جس طرح کہ ایک اونٹ کو اس کی لگام سے پکڑ کر لے کے جاتے ہیں اور وہ نہ ہی تو فرار کر سکتا تھا اور نہ اس کا کوئی اس میں ارادہ و اختیار ہوتا ہے عزیزان مہتم اور جالب یہ ہے کہ تاریخ میں ہی حضرت علی علیہ السلام کو مجد میں لیا گیا اور انہوں نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ ابو بکر کی بیعت کرو حضرت امیر نے فرمایا کہ اگر میں بیعت نہ کروں تو کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم تمہارے سر کو قلم کر دیں گے اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس صورت میں پھر تم لوگ خدا کے بندے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کو قتل کرو گے یہ سن کر ابو بکر خاموش ہو گیا اور عزیزان مہتم اس سے بھی جالب یہ ہے کہ مسعودی نے کتاب اثبات الوسیعہ میں یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو جب بجرد میں ابو بکر کے پاس لے کر گئے اور ان سے کہا کہ اب تم کو ضرور بیعت کرنی ہوگی علی علیہ السلام کا ہاتھ مٹھی کی صورت میں بند تھا سب نے مل کر زور لگایا اور حضرت امیر علیہ السلام کے ہاتھ کو کھولیں اور ان کے ہاتھ کو ابو بکر کے ہاتھ پر رکھیں لیکن سب مل کر بھی ان کے ہاتھ کو نہ کھول سکے یہ دیکھ کر خود ابو بکر اٹھ کر آگے آیا اور اپنے ہاتھ کو حضرت امیر علیہ السلام کے بند ہاتھ پر بیعت کے انوان سے دکھ دیا عزیزان مہتمہ ہم بات کریں گے امام علی علیہ السلام کی صیرت میں شیخین کو غیر شریع جاننا اگر علیہ السلام ان کی خلافت کو شریع جائے جانتے تھے تو کیوں شورہ والے دن جب چھے بندوں نے جب تین مرتبہ حضرت امیر علیہ السلام کو کہا کہ اگر آپ ابو بکر اور عمر کی سنت کے مطابق کمل کریں گے تو ہم آپ کی بیعت کر کے عمر کے بعد آپ کو خلیفہ انتخاب کر لیتے ہیں لیکن علیہ السلام نے پورے عظم و جزم سے اعلان کیا کہ اگر میں خلیفہ بن گیا تو میری خلافت فقط کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوگی اور ابو بکر اور عمر کی روش و طریقے پر میں عمل نہیں کروں گا عزیزان مطم اہل سنت کی معروف معذق یاقوبی نے اس بارے میں لکھا ہے عبد الرحمان بن عوف علی بن عابی طالب کے پاس آیا اور کہا ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب تم خلیفہ بنو تو کتاب خدا اور سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کی صیرت کے مطابق عمل کروں گے امام علی علیہ السلام نے فرمایا میں جتنی حد تک ممکن ہوا فقط کتاب خدا اور سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عمل کروں گا اس کے بعد عبد الرحمان بن عوف عثمان کے پاس گیا اور کہا ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب تم خلیفہ بنو تو کتاب خدا سنت رسول خدا اور ابو بکر اور عمر کی صیرت کے مطابق عمل کروں گے عثمان نے جواب دیا میں تم لوگوں میں کتاب خدا سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کی صیرت کے مطابق عمل کروں گا عمان دوبارہ امام علی علیہ السلام کے پاس گیا اور دوبارہ اس نے وہی بات تقرار کی اور علی علیہ السلام نے بھی اس کو دوبارہ وہی جواب دیا پھر وہ دوبارہ عثمان کے پاس گیا اور عثمان نے بھی وہی کہا اور عثمان نے دوبارہ اس کو اسی حمایت کی یقین دہائی کروائی پھر تیسری مرتبہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے پاس گیا اور وہی بات امام سے کہی اور اس پر امام عزت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خطاب خدا اور سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس ہے تو پھر ہمیں کسی دوسرے کی صیرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم ان بہانوں سے خلافت کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہوں پھر عبد الرحمان بن عوف نے تیسری مرتبہ عثمان کے پاس گیا اور وہی بات کی اور عثمان نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا یہ سن کر عبد الرحمان نے اپنا ہاتھ عثمان کے ہاتھ پر رکھ کر اس کی بیعت کر کے خلافت اس کو دیتی عزیزان محتم احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں اس بات کو عبد الرحمان بن عوف کی زبان سے اس طرح نکل کیا ہے ابھی وائل کہتا ہے کہ میں نے عبد الرحمان بن عوف سے کہا کہ کیا ہوا کہ تم نے علی علیہ السلام کو چھوڑ کر عثمان کی بیعت کر لی عبد الرحمان نے کہا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے میں نے علی علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہاری بیعت کرنا چاہتا ہوں اور کرتا ہوں لیکن اس شد کے ساتھ کہ تم کتاب خدا سنت رسول خدا اور ابو بکر اور عمر کی سیرت پر مطابق عمل کرو گا اس پر علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا اور میں نے یہی بات عثمان سے کہی اس نے میری بات کو قبور کر لیا لہٰذا میں نے عثمان کی بیعت کر لی عزیزان مہتم امام علی علیہ السلام کی بات کا یہ معنی ہے کہ قرآن و سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی نقص و کمی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کی سیرت کو بھی ملایا جائے یعنی میں ان کی سیرت و سنت کو شریع اور جائز نہیں جانتا لہٰذا میں ان کی سنت کو اسلام کا جز نہیں بنا سکتا اور عبد الرحمن مکمل طور پر اس بات کو جانتا تھا کہ میں امام علی علیہ السلام اس طرح کی شرط کو بالکل قبول نہیں کریں گے لیکن اس کے باوجود جان بوچ کر یہ شرط بار بار تقرار کی اور عملی طور پر خلافت کو حضرت امیر مومین علیہ السلام سے دور کر دیا اور خلافت کو اس کو دے دیا کہ جس کو شورا بیٹھنے سے پہلی خلافت دینے کا پرگرام بن چکا تھا اگر علی علیہ السلام ان دونوں کے خلافت اور شیرت کو شریع اور قانونی جانتے ہوتے تو اس حساس موقع پر عبد الرحمن کی شرط کو مان لیتے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد مزید بارہ سال تک گھر میں نہ بیٹھتے اور حتیٰ کہ امام علی علیہ السلام جزر عثمان کے بعد ظاہی طور پر خلیفہ بن گئے تھے تو جب ابھی شداد حاثمی نے ان حضرت کو مشورہ دیا کہ میں آپ کی اس شرط کے ساتھ بیعت کروں گا کہ آپ ابو بکر اور عمر کی سیرت پر عمل کرو حضرت علیمی امیر المومین امام علی علیہ السلام نے بھی بات کو ماننے سے پھر انکار کر دیا اور فرمایا بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر ابو بکر اور عمر نے کتاب خدا اور سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف عمل کیا ہو تو وہ حق پر نہیں ہوں گے تو پھر ان کی سیرت اور سنت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی عزیز آن مہتم یہ وہ چند حقائق ہیں جن سے ہم نے یہ چیز واضح کی کہ امام علی علیہ السلام شیخین کے حکومت سے بلکل راضی نہیں تھے حوالہ جات بھی میں نے آپ کو دے دی ہیں اگر آپ کیوں اور آپ کے ذہن میں سوال ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ذہن میں یا اہل تشریف بھائیوں کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو وہ ہم سے کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے اس پر ایک ویڈیو بنا کر جلد اپلوڈ کر دیں بہت شکریہ جزا کر لیں